بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں پہلے آپ کے ساتھ حلوہ پوری کے ساتھ کھایا جانے والا سوجی کا حلوہ اور پرفیکٹ سیکرٹ ریسپی چنی کا سالن بنانے کی ریسپی آپ سے شیئر کر چکی ہوں تو آج اسی سے ریلیٹڈ میں حلوہ پوری کے لیے جو پوری بنتی ہے نرم نرم آج اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی زبردست اور تمام ٹیپس آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ آپ گھر پر بلکل حلوہی جیسی جو نرم نرم پوریاں ہیں وہ کس طریقے سے بنا سکیں گے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا اچھی کوالیٹی کا کوئی بھی آپ میدہ لے لیں میدہ دیکھئے گا کہ آج کل جو بزار سے میدہ مل رہا ہے وہ کیڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں تو ذرا دیکھ کر لیجئے گا آدھا کلو میدے میں میں نے ایک چائے کا چمچ نمک ڈال دیا ہے اور اس میں دہی شامل کیا ہے میں نے اچھا دہی کیلئے آپ دو باتوں کا حیاء رکھیں دہی کھٹی نہ ہو دوسرا آپ نے فریج کی دہی استعمال نہیں کرنی ہے اور ایک چتھائی چائے کا چمچ آپ نے اس میں بیکنگ سوڈا شامل کر دینا ہے اور سب سے لاس میں ہم شامل کر دیں گے اس میں کوکنگ آئل دو کھانے کے چمچ آپ گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں میں نے تیل ڈالا ہے تو ساری چیزوں کو اچھے سے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے آٹے کو بہت اچھے سے سوفٹ ڈو تیار کرنی ہے یاد رہے یہاں پر آپ نے نیم گرم پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے تو نارمر روم ٹمپریچر کے پانی سے ہی ہم آٹے کو گون لیں گے اچھے سے ڈو بنائیں گے ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد اوپر دوبارہ ہم اس کو تیل سے گریز کریں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے ہم نے روم ٹمپریچر پر ہی پندرہ منٹ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ آٹا ڈو اپنی جگہ پر سیٹ ہو سکے تو پندرہ منٹ کے بعد ہم ڈو کو دوبارہ گون دیں گے جس سے کہ ڈو ہماری بہت ہی نرم اور نرم اور سوفٹ سی ہماری ڈو بن کر تیار ہوگی جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے ڈو کو تیار کر لینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ بہت ہی نرم پوریاں انشاءاللہ گھر پر بنیں گی اس کے بعد آپ نے تھوڑا تھوڑا سا آٹا لیتے جانا ہے جس لحاظ سے آپ نے پوریاں بنانی ہیں اس لحاظ سے آپ نارمل آٹا لیتے جائیے بعد میں پیڑے بنائیے گا پہلے پیڑے کے حساب سے ہم آٹے کو سٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے ان کو رول کرتے جانا ہے اور اس طرح رول کرتے کرتے آپ نے پوری کے لحاظ سے چھوٹے چھوٹے سے آپ نے پیڑے تیار کر لینا ہے کچھ اس طریقے کے ہوں گے تو بس اسی طریقے سے جتہی آپ نے پوریاں بنانی ہیں آپ اسی طریقے سے آپ بنا سکتے تو آدھا کلو آٹے میں ہماری ماشاءاللہ سے یہ بارہ پوریاں بن کر تیار ہوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دوبارہ اس کو گریس کیا ہے تو یہ وہ ٹیپس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت لازمی ہیں کہ ہر سٹیپ پر آپ نے پوری کے لیے جو دو دوبارہ ہم اس کو پندرہ منٹ کے لیے پیڑوں کو ہم نے ریسٹ کے لیے چھوڑا تھا پھر آپ نے کچھن کی جو سرفیس ہے اس کو بھی گریس کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو پیڑے کو پہلے پریس کرنا ہے پھر آپ نے اس طریقے سے آپ اس کو ٹیپ کرتے جائیے اور پھیلاتے جائیے آپ نے جو بیلن ہوتا ہے اس کا استعمال نہیں کرتا ہوں بلکل آپ نے ہاتھوں سے اسی طریقے سے آپ نے اس کو پریس کرتے کرتے پوری کی شیپ دے دینا ہے اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتی اچھی ہماری پوری بھیل چکی ہے ہاتھوں سے ہی اور گرم تیل میں آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے تھنڈے تیل میں بلکل بھی آپ نے پوری کو فرائے نہیں کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے تیل کو اچھے سے گرم کرنا ہے اور پھر میڈیم فلیم کر دیجئے پھر آپ نے اس میں پوریاں ڈالنی ہے تو وہ تب بھی آپ کی پوریاں بلکل پرفیکٹ بنیں گے کچھ ہی سیکنڈ لگیں گے زیادہ دیر آپ نے ان کو تیل میں فرائے نہیں کرنا بھر فٹا فٹ پوریاں ڈالتے گے سائٹ چینج کی اور نرم نرم ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کہ تیزر بردست پوریاں بن کر تیار ہو چکی ہیں ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس جاتے جاتے میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں ہشہیں دعا میں یاد رکھیں اللہ خافر